بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد علیہ وآلہ 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 اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں فتنوں کے دور میں مشکلات کے دور میں حوصلہ دینے والا ایک اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا کی جن کے نام پر ایک مسلک چلتا ہے دنیا میں جنہیں حنبلی کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ان کے زمانے میں معتزلہ جو ایک گروہ تھا گمراہ فرقہ اس کی طرف سے ایک فتنہ نمودار ہوا جسے فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے یعنی ان لوگوں نے یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں ہے چنانچہ اس زمانے میں یہ 218 ہجری کے آس پاس کی بات ہے مامون خلیفہ تھا اباسی خلافت چل رہی تھی اباسی دور حکومت تھا اور مامون جو ہے اس وقت خلیفہ تھا امیر المومنین تھا پڑا لکھا بندہ تھا عالم تھا اور علم سے محبت تھی اس کو لیکن اس کے حواری مواری جو تھے آس پاس کے لوگ وہ گمراہ تھے اس میں ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی انہی میں سے ایک نام ہے قاضی احمد بن ابو داود یہ بندہ مامون کے کان میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے لہٰذا اس عقیدے کو تمام لوگوں کے درمیان پھیلاؤ اور خلافت کی طرف سے یعنی خلیفہ جو ہے اس کی طرف سے تمام لوگوں کے درمیانی عقیدہ جانا چاہیے چنانچہ مامون اس بندے کی بات میں آ گیا اور اس نے اپنے پوری حکومت میں یہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا جو گورنر تھے ذمہ دار تھے ان کے درمیان یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمام لوگوں سے کہو کہ تمہیں یہ عقیدہ ماننا ہے کہ قرآن مخلوق ہے چنانچہ تمام جگہوں پر یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا بغداد میں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ رہا کرتے تھے وہی ان کی جائے پیدائش تھی بلکہ آپ کہہ لیجئے جائے سکونت بھی وہی تھی وہی پر ان کا رہنا سینا تھا اور بغداد علم کا مرکز تھا اس وقت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ وہاں تھے وہاں کا جو پولیس آفسر تھا گورنر تھا ذمہ دار جو تھا اس کا نام اسحاق بن ابراہیم تھا اس کے پاس یہ بات پہنچی چنانچہ اس نے تمام علماء کو جمع کیا اور کہا دیکھو خلیفہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ عقیدہ ماننا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے فوراں وہی پر رد کیا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے بات مان لی چار علماء نے رد کر دیا ان لوگوں کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا پھر دوسرے دن پولیس آفسر نے ان چار علماء کو بلایا پھر سے وہی عقیدہ دھو رہا ہے چار میں سے ایک نے بات مان لیا تین لوگوں نے ریجٹ کر دیا پھر تیسرا دن آیات ان تین علماء کو بلایا گیا اور امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے انکار کر دیا محمد بن نوح نے انکار کر دیا ایک تیسرے علم جو تھے انہوں نے بات مان لی اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو آزادی دے دی گئی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اور محمد بن نوح جو دوسرے علم تھے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کی آزمائش کا ابتلا کا امتحان کا دور یہی سے شروع ہوتا ہے یہ دور تھا مامون کا جیسا کہ میں نے کہا اور امام احمد بن حمد رحمہ اللہ قید میں ڈالے گئے جیل کے اندر موجود تھے یہ جیل کی مدت تقریباً دھائی سال تک چلتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن مامون کا ایک درباری امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب حالات بہت خراب ہو رہے ہیں یعنی اس کا اشارہ تھا کہ بادشاہ نے خلیفہ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کے ساتھ سختی کی جائے گی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اپنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے اور اللہ رب العالمین کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ تیرے حلم و بردباری اور تیرے رحم و کرم کی صفت کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تیرے کلام کو مخلوق کہتا ہے وہ تیرے کلام کو تیرا کلام نہیں مانتا ہے اے اللہ اگر اس مسئلے میں میں حق پر ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ اور اگر میں حق پر نہیں ہوں تو اے اللہ معمون جیسا چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کر یہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے اس وقت دعا کی جسے آپ بددعا بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی دوران صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ خبر ملی کہ معمون کا انتقال ہو گیا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کو جب یہ خبر ملی اور ساتھ یہ خبر ملی کہ معمون کے بعد معتصم جو ہے وہ خلیفہ بن گیا ہے تو امام احمد بن حمد اور زیادہ پریشان ہو گئے کیا پریشانی کی وجہ اس لیے کہ معتصم خلیفہ بنا یہ معمون سے زیادہ بدماش تھا اس معاملے میں اور اس وجہ سے بھی کیونکہ اس کا وزیر جو اب مقرر ہوا تھا یہ قاضی احمد بن عبو دعود وہی بندہ جس نے معمون کے ذریعے اعلان کروایا تھا کہ کہا جائے قرآن اللہ کی مخلوق ہیں چنانچہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ پریشان ہوئے اور اس سے پہلے ہی امام احمد بن حمد کو اور محمد بن نوح کو ترسوس کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا راستے میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا تھا اب امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے ساتھ سختی اتنی کی گئی کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالا جاتا تو وہاں اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بادے جاتے لیکن امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کو بیڑیوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا اسی حالت میں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ جیسے بھی ممکن ہوتا وضو کرتے اور جیل میں جو قیدی تھے ان کے اپنے ہم نوح ماننے والے ان کے اپنے شاگرد ان تمام لوگوں کو امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے میں نے کہا تیس مہینے کی یعنی تقریباً ڈھائی سال کی یہ مدت گزری امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے تعلق سے فیصلہ کیا گیا کہ اب بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو جیل میں قید رکھنے کے ساتھ ساتھ کڑے بھی مارے جائیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے انہوں نے سوچا کہ میرا جسم اس لائق نہیں ہے کہ کڑوں کی تکلیف کو برداشت کر سکے تو امام احمد بن حمد رحمہ اللہ پریشان ہوئے اور جب کڑے مارنے کے لیے انہیں لے جایا جانے لگا کہتے ہیں راستے میں ایک دیہاتی سے میری ملاقات ہوئی وہ دیہاتی جابر بن عامر اس کا نام تھا کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ امام صاحب پورے عوام کی نظریں آپ کی طرف ہیں تمام لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہیں سب کی توجہ کے مرکز آپ ہیں اگر آپ ثابت قدم رہے تمام لوگ ثابت قدم رہیں گے اور اگر آپ یہاں سے فسل گئے تو پھر باقی لوگ بھی فسل جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے پھر اس نے ایک سبق دیا کہا امام صاحب مرنا تو ویسے بھی ہے لیکن اگر صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ موت آئے تو یہ موت زیادہ محبوب ہوگی اللہ کی نظر میں اور آپ کو شہادت کا مقام ملے گا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دیہاتی کے اس عام سے بندے کی بات کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے اللہ رب العالمین کی خاطر اس کی رضا کی خاطر اس فیصلے پر صبر کیا اور جلال جو کوڑے مارنے والا تھا اس نے کوڑے مارے ایک ہی وقت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی کوڑے مارے گئے اور کوڑا بھی عام اور معمولی کوڑا نہیں تھا خود جلالات کہتا ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ ہاتھی زور سے آواز نکال کر چنگار کر کے باگ کر کے کڑا ہو جاتا لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لوگوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے لوگوں کے عقیدے کی سلامتی کے لیے اور ایک اہم اور بنیادی مسئلے کو باقی رکھنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ مشقت برداشت کی یہ سلسلہ چلتا رہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آسمائش کے دور سے گزرتے رہے یہاں تک کی اتنے بڑے امام کو دعوت و تبلیغ کرنے سے رک دیا گیا پابندی لگا دی گئی کہ اب آپ دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کام سے بھی رک گئے معتصم کا دور ختم ہوا معتصم کے بعد واسق باللہ خلیفہ بنا واسق باللہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا چلتا رہا اور واسق باللہ نے بھی یہ عقیدہ تمام لوگوں میں رائش کیا لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس نے چھیڑا نہیں اور نہ ہی ان کو کوئی سزا دی لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امام احمد بن حنبل دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے یہاں تک کی دو سو بتیس ہجری کا زمانہ آیا یعنی تقریباً آپ کہہ لیجئے چودہ سے سولہ سال اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے بیس سال کی مدت کہیے بیس سال تک تقریباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا رہا اور یہ فتنہ اپنے پیر پسارتا رہا دو سو بتیس ہجری کا زمانہ آیا متوکل على اللہ یہ خلیفہ بنتا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے تمام علماء کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمام علماء جہاں بھی درس و تدریس قائم کرتے ہیں وہاں سے قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے یہ اس فتنے کو ختم کرنے کا کام کرے معتزلہ کا رد کرے اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی اجازت دی گئی کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کام کیا اور اس کے نو سال کے بعد دو سو اکتالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کہہ سکتے ایک آزمائش تھی لیکن اس آزمائش میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کامیاب ہوئے اور ایسے کامیاب ہوئے اللہ کے بندوں کی محبت ایسی ملی کہ امام احمد بن حنبل جب انتقال ہوا ان کا بعض لوگوں کے مطابق آٹھ لاکھ بعض لوگوں کے مطابق بارہ لاکھ مردوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور دنیا آج تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان کا نام بڑی محبت سے عقیدت کے ساتھ لیتی ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ میرے بھائیو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو بچانے کی فکر کرو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچاؤ اپنے عقائد کی اصلاح کرو بنیادی چیزیں جو ہیں ان سے کبھی بھی سمجھوتا مت کرو ایمانیات جو ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ان سے سمجھوتا کرو گے دنیا ہو سکتا ہے بن جائے لیکن کسی بھی صورت میں آپ کی آخرت نہیں بننے والی ہے فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث سے چمٹ کر رہو علماء سے چمٹ کر رہو علماء سے رابطے میں رہو دین کی بنیادی باتوں کو سیکھو گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو بچوں کی حفاظت کرو اپنے آپ کی حفاظت کرو عقیدے کی حفاظت کر لے گئے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اور یہی چیز ایک بندے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے اس کا ایمان سالم رہے اور اسی کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اتنی تکلیفیں اتنی مشقتیں اور اتنی پریشانیاں برداشت کی رحمہ اللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو صلف سالحین کا منحج اپنانے اور صحابہ کرام کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن